اسلام علیکم کیسے ہیں ویوورز آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیریت ساروں گے میرا نام ہے جواد خان ویلکم بیک ٹو کارسن چینل ویوورز آپ لوگوں نے سیون جنوریشن ہونڈا سیوک تو بہت زیادہ دیکھی ہوگی پر اس میں جیپنیز بہت زیادہ کم دیکھی ہوگی سو آج میں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں جیپنیز سیون جنوریشن ہونڈا سیوک 2006 موڈل 2011 امپورٹ فیریو پیکج ہے وائٹ کلر میں ہے اسلامباد ریجسٹرڈ ہے صرف ایک پیس پینٹ ہے اور یہ تقریباً چلی ہوئی ہے ون لیک ٹوینٹی ٹو تاؤزن اور باقی ساری گاڑی جینورن کنڈیشن میں ہے جیسے کہ فیکٹری سے ہی آتی ہے اس میں لگا ہوا ہے ون پوائنٹ فائی ویڈر انجن ویڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن اوپر سے یہ ہے بھی فیریو پیکج یعنی اس کا جو انٹیریر ہے یہ ڈول ٹون کلر میں ہے اس کے علاوہ پر یہ جیپنیز ہے تو اس کی جو سسپینشن وغیرہ ہے وہ بھی کافی بہتر ہے پاکستانی موڈل سے اور اورل باڈی کی بات کی جائے تو بلڈ کوالیٹی بھی جیپنیز ہے تو وہ چیزوں پر کمپرمائز نہیں کر دے اب اگر بات کیجئے اس کے پروڈکشن کی تو اس کے انٹرنیشنلی پروڈکشن 2000 سے لے کر 2005 تک ہوئی تھی اس کو ایک بار فیس ریپ کی بھی کر دیا تھا پاکستان میں یہ صرف ایک ہی ویڈینٹ میں آئی تھی جو کہ سیڈان پھر سیڈان میں بہت سارے اور ویڈینٹ بھی آتے تھے انٹرنیشنلی یہ کوپ ویڈینٹ میں بھی آئی ہے پاکستان میں مینول آٹو دونوں کا ایکشن تھا پاکستان میں سنروف کے ساتھ بھی آئی ہے لیکن نو ڈاؤٹ اس گاڑی کی جو اورل شیپ ہے یہ بہت زیادہ امپروف کر دی تھی اگر بات کیجئے ان گاڑیوں کی ڈیماند کی تو یہ گاڑییں جو ہیڈ 20 تک ملی جاتی ہے لیکن اگر بہت اچھی گاڑی ہو تو وہ تقریباً 30 تک بھی چلی جاتی ہے این یہ سیوک فور سیل بھی ہے اور لسٹن ہے ویلز پرو کے پاس ان کی لوکیشن ہے علماس کار ویلیج رنگ روٹ پہ شاور اگر ڈیماند کی بات کیجئے تو اس کی ڈیماند ہے 29 بات ہو سکتی ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ آلموس جن ورن کنڈیشن میں ہے لو مائلش کے ساتھ بھی ہے اگر آپ لوگ مرے چینل کارزن کے اوپر نے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں یہ ہے سیون جنوریشن ہونڈا سیوک فیریو فیسلیف کا فرنٹ لوگ فیسلیف کے بعد اس کے فرن ہیڈ لائٹس فرن بمپر کا ڈیزائن چینج کر دیا تھا یہ ہے جاب نیس تو اس کے فرن گرل بھی پاکستانی ویڈین سے ڈیفرنٹ ملے گی سو اس کے فرن بارنٹ کے اوپر یہاں پر ٹو کررٹر لائنز بھی دی گئی ہیں جو کہ اس کے سائٹ پروفائل پر بھی کنٹینیو ہیں فرن گرل کی بات کی جائے تو یہ آلموس پروم فینشن کے ساتھ اس کے سنٹر میں ہونڈا کا لوگو مل جائے گا پریمیم لوگ پروائیڈ کر رہی ہے مین ہیڈ لائٹس کی بات کی جائے تو یہ ہے آلمان کرسٹل کررن ہیڈ لائٹس ویڈ ہیلوجن بل پاکستان میں بھی اسی طرح کی جو موڈلز آئے تھے ان میں بھی سیم ہی ایڈ لائٹس مل رہے تھے یہ فیسٹ پھلی ہے فیسٹ کے بعد اس کا ڈیزائن چینج کر دیئے تھا ساتھ ہی اس میں فوگ لیمز کی فیسٹی بھی دی گئی ہیں اس کے علاوہ لوڈ بریل مل جائے گی جو کہ ایزا وینٹیلیشن کا کام کریں گے اس کے فرن بمپر کا ڈیزائن بھی ہلکا سا چینج ہے سائٹ پروفائل کی بات کی جائے تو جیپنیس پاکستانی سبک سائٹ پروفائل سے آلموس سیم ہی لوگ پروائیڈ کرتی ہے پھر سب کو پتا ہے جیپنیس کسی چیزوں پر کمپرمائز نہیں کرتے سو اس ویڈینٹ میں مل جاتے ہیں پھر انسٹال 15 انچ اللائی ویلز ویڈ ون نینٹی فائف سکسی فائف آر فیفٹین ٹائر پروفائل ای بی ای سٹینڈر ہے پاکستانی ویڈینٹ میں بھی ای بی ای سٹینڈر ہی آتا تھا اس کے علاوہ بلیک کلر کے مٹ فلپس ہے نو سائٹ سکرٹس نو دور مولنگ دور مولنگ پاکستانی ویڈینٹ میں آتے تھے فنڈر کے اوپر یہاں پہ انڈیکیٹرز بھی مل جاتے ہیں اس کے علاوہ سائیڈ میررز کی بات کی جائے تو یہ ہے باڈی کلر میں ریٹریکٹیبل پاور سائیڈ میررز آپ اس کی ایجیسٹمنٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں سیون جنریشن کی جتنے بھی سوک امپورٹ کی گئی ہیں سارے ہی ویڈینٹس میں سنوائزرز سٹینڈر آتے ہیں بلیک کلر کے ہیں پلر کے اوپر یہاں پہ انٹینہ بھی دیا گیا ہے ریڈیو کے لئے اس کے علاوہ اس سے بھی کہ جتنے بھی دور ہینڈلز ہیں یہ ہار پلاسٹک میں ہے باڈی کلر میں ہے اس کے ریر ویلز میں ڈرم بریکس کا یوز کیا گیا ہے فرنٹ ویلز میں ڈس بریکس کا یوز کیا گیا ہے لیکن اورول اگر بات کی جائے تو جیپنیس پاکستانی سے بہتر اس لیے ہے بلڈ کوالیٹی بھی ان کی بہت زیادہ بیسٹ ہے اور یہ اتنی پرانے گاڑی ہونے کے باوجود بھی آج بھی بہت زیادہ بیسٹ بھی لگ رہی ہے کنڈیشن وائز بھی بیک لک کی بات کی جائے تو یہ فیسٹرف والی ہے فیسٹرف کے بعد اس کے ٹیل لائٹس کا ڈیزائن چینج کر دیئے توری ہے جیپنیس تو اس کے ریر بمپر کا ڈیزائن بھی چینج ہے باقی نارمل سے چیزیں مل جاتی ہیں جسے کہ ہائی مانٹڈ بریکلم ہے جو کہ ایلیڈیز کے ساتھ ہے ڈی فوگر والی ریر وینڈ سکرین ہے ٹرنک کے اوپر یہاں پہ ہونڈا کا لوگو دیا ہے کروم گارنش مل جائے گی پری انسٹال کیمرہ ہے جبکہ پاکستانی موڈلز میں پری انسٹال کیمرہ نہیں آتے تھے لیفٹ سائٹ پہ سیوک فیریو کی بیجنگ دی گئی ہے یعنی یہ فیریو ویرین ہے ٹیل لائٹس کی بات کی جایا تو یہ فیسٹ پالی ہے ڈیزائن وائز بھی یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے ان میں ہیلوجن بلپ کا یوز کیا گیا ہے پھر یہ ہے جیپنیز تو اس کے ریر بمپر کا ڈیزائن بھی ہلکا پلکا سا چینج ہے جبکہ پاکستانی موڈلز کے جو ریر بمپر ہے وہ سمپل سے آتے ہیں اگر آپ اس گاڑی کو دور سے دیکھیں گے تو آپ لوگ کو کئی سے دوڑی سی فیلنگ بھی آئے گی کہ اس میں باڈی کٹس وغیرہ لگی بھی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو جیپنیز پاکستانی موڈلز سے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے انٹیڈر کی بات کی جائے تو سیوک فیریو کا انٹیڈر دول ٹون کلر میں ہے اب یہ جیپنیز ہے تو اس میں دوڑی بہت چیزیں پاکستانی ویرین سے ڈیفرنٹ ملے گی نیچے والی سیڈ پر فوگ لیم کا بٹنیں سائیڈ میر کے کنٹرولز جنہوں کا فولڈ انفولڈ کر سکتے ہیں ایڈجیسٹمنٹ بھی ہو جائے گی ڈرائیور سیڈ کی کنٹرولز کی بات کی جائے یعنی دور کارڈز کی تو فیریو کے دور کارڈز بھی ڈیفرنٹ سے آتے ہیں ہاں پر سوف فیبرک کا یوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کی سائیڈ وینڈوز پاورڈ ہے ڈرائیور والی فولی پاورڈ ہیں نیچے والی سائیڈ پر یہاں پر کچھ کمپارٹمنٹ دی گئی ہے سپیکر گرل دی گئی ہے سپیڈو میٹر کی بات کی جائے تو سیوک فیریو کا جو سپیڈو میٹر ہے وہ بھی چینج ہے جیسے کہ اس کے لیفت سائیڈ پر جو ہے ٹیمپریچر کی گیج ملے گی اس کے بعد آر پی ایم اس میں گیر انڈیکیشن ٹوٹل ون ایٹی سپیڈو میٹر اور ساتھ ہی یہاں پر فیول کی گیج ملے گی یہ چلی وی اے ون لیک ٹوئنٹی ٹو تاؤزن جو کہ اس کی جینورن مائلج ہے اب اس میں ٹرپ اے ٹرپ بی اس طرح کی جو نارمل سی انفارمیشن ہے وہ آپ لوگ کو ملی جاتی ہیں باقی اس میں کچھ خاص نہیں ہے لیکن یہ ڈیفرنٹ ہے پاکستانی ویریانٹس ہے مین ڈیشپورٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر موسٹی سافٹ پلاسٹک کا ہی یوز کیا ہے اور اگر ہیئر بیکس کی بات کیجئے تو ایک سٹیرنگ ویل کی اوپر آویلیبل ہے دوسرا ڈیشپورٹ میں جبکہ پاکستانی ویریانٹ میں نہیں آتے تھے ڈیشپورٹ کے سنٹر میں جو ہے ہاں پہ ہیزرڈ کا بٹن مل جائے گا اس کے آس پاس یہ دو ایئر وینڈ دیئے گئے ہیں مینول ایسی کنٹرول ہے انفوٹیون سسٹم اس میں کوئی جیپنیس کا ہی لگا ہوا ہے تو اس کی پرفارمنس جو ایسی ہے آپ اس میں بوٹل کپ وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور یہ ہے آٹومیٹک ٹرانس مشن کے ساتھ پاکستان میں بھی مینول اور آٹو کے دونوں آپشن تھے مینول ہینڈ بریک یہاں پہ پھر سے سٹورج کمپارٹمنٹ ہے اس میں آمرسٹ نہیں ہے اس کے علاوہ گلف باکس کی بات کی جائے تو نارمل سے سائز کا ہے آپ اس میں توڑی بہت چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں ریئر ویو میرر اس میں نارمل سا ہی آتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو رو فلائٹس یہاں پہ نہیں ہے ویلیٹی میرر کی بات کی جائے تو ڈرائیور سائٹ پہ اویلیبل نہیں ہے اور نہ ہی پسنجر والی سائٹ پہ اویلیبل ہے باقی یہاں پہ ساری چیزیں نارمل ہی دی گئی ہیں لیکن اس کی جو کوالٹی ہے وہ پاکستانی ویرینٹ سے بہت زیادہ بیسٹ ہے اب اگر اس کی سیڈز کی بات کی جائے تو اس کی سیڈز بھی ڈیفرنس سے ہے اور یہ فیبرک کے سیڈز سے بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے اس کی کشننگ وغیر بھی بہت زیادہ زبردست ہیں پاکستانی جو موڈلز آئے تھے ان میں جو سیڈز سے وہ ڈیفرنس سے پروائیڈ کیے گئے تھے ان میں ڈیفرنس ہے تو اگر دیکھا جائے تو جیپنیز ہر چیز میں پاکستانی سے آگے ہیں ریر سیڈز کی بات کی جائے تو یہاں پہ ایزلی تین لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں نہیں تو دو لوگوں کے لئے پرفیکٹ ہے اس کے جو ریر سیڈز سے یہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے ہر پسنجر کے لئے انگریچول ہیڈرز بھی دیے گئے ہیں ساتھ اس میں ایکسرا سپیکرز مل جاتے ہیں سپیکرز کے کوالیٹی بھی بہت زیادہ بیسٹ ہے لیکس پیس کی بات کی جائے تو وہ اس کی اچھی خاصی ہیں حالانکہ اگلی والی سیڈز بلکل میں نے پیچھے کیے بھی ہیں اس کے علاوہ اس کی جو ہیڈ روم ہے وہ بھی بہت زیادہ بیسٹ ہے نارمل سے چیزیں باقی مل جاتے ہیں جیسے کہ رو فلائٹس ہے اور اگر بات کی جائے اس کے ریر پسنجر کنٹرولز کی یعنی دور کارز کی تو وہ بھی فرنٹ سائٹ کی طرح ہی ہے سائیڈ وینڈویس کی پاورڈ ہے دور کارز بھی اس کی بہت زیادہ پریمیم لوگ پروائیڈ کر رہی ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ سپیشیز بھی ہے ٹرنک سپیس کی بات کی جائے تو وہ اس کی اچھی خاصی ہے یہاں پہ ایزلی چار لوگ کا لگج آ سکتا ہے پھر یہ جیپنیز بھی ہے تو اس کے کورز بغیرہ ابھی تک مینٹین ہے نارمل سے جو گاڑیوں میں چیزیں آتی ہیں جیسے کہ سپیرٹ آئر ہے وہ اس میں ملی جاتا ہے جیپنیز ہے اور کچھ جیپنیز کے موڈل میں آتے نہیں ہیں جیسے کہ ہائیبرڈ وغیرہ کیونکہ وہاں پر بیٹریز لگی ہوتی ہیں تو خیر یہ نون ہائیبرڈ والی گاڈین میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں باقی اگر ٹرنک کی بات کی جائے تو یہاں پہ کوئی انسولیشن کا یوز نہیں کیا لیکن مٹیریل پاکستانی جو موڈلز آئے تھے ان سے ہزار گناہ بہتر ہے اب اگر بات کیجئے اس کے انجن کی سو یہ ہے جیپنیز سیوک ای ایس فیریو سو اس میں لگا ہوا ہے ہونڈا کا فور سیلنڈر کا ڈی فیفٹین وائی فور یہ نون وی ٹیک ہے آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے پروڈیوز کرتی ہے ساتھی ون فورٹی سکس نیوٹن میٹر آف ٹرک سیم ہی انجن پاکستانی موڈلز میں بھی آئیتے لیکن جیپنیز اور پاکستانی چیزوں میں دو چیزوں کا فرق ملے گا جو جیپنیز ہے اس کا کٹیلیٹک کنورٹر کا جو اکسیجن سینسر ہے اور منفولد یہ چینج ملیں گے یہ کافی پاورفول انجن ہے اس کی فیل ایوریج بھی اچھی خاصی ہے یہ ایزلی آپ لوگ کو آرام سے تقریباً ترٹین ٹو فورٹین تک فیل ایوریج پروائیڈ کر سکتی ہے لیکن آپ کے چلانے پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی اس طرح کی گاڑی چلاتے ہیں باقی بارنٹ کے انر سائٹ پر جو ہے سٹکرز وغیرہ ابھی تک منٹین ہیں یہ کافی لو مائلیج میں بھی ہے کنڈیشن وائز بھی بہت زیادہ نیٹ این کلین ہے یہ گاڑی ابھی تک چا تو ویورز کیسے لگی آپ لوگوں کو یہ سیون جنریشن ہونڈا سیوک جو کہ فیریو پیکج ہے مارکٹ میں بہت ہی زیادہ ریر ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں بیسے اس طرح کی گاڑییں جو ہیں بہت ہی مشکلوں سے ملتی ہیں یہ بہت ہی زیادہ کم امپورٹ کی گئی ہیں خیر آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ریویو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں ضرور دار رکھیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اسلام علیکم اللہ حافظ